آج کا دن ہیناچل کے اتحاس میں ایک سمرنی دن کے روپ میں منایا جائے گا آج ایک بہت ہی سامرک دشتی سے مہت پورن سرم کا نرمان لاحل اور کلک شیطے کی سیما پرسٹے روتانگ درے کے آگے ہوا ہے جسے سٹیٹیجک نیڈز کے لحاظ سے بہت مہت پورن روپ سے دیکھا گیا ہے میں نے سویم سکشیطر میں سرمیس کے دوران کام کیا ہے لے اپشی منالی اور اس پورے روٹ کو سویم ریکنوائٹر کیا ہے اور یہ ضرورتیں بہت سمیسے لے کر محسوس کی جاتی رہی ہے سویم سورگیر شمیتی اندرہ گاندھی جی اس کشیطر میں جاتی رہی ہیں اور انہیں ہمیشہ ہی ہماچل سے پیار رہا ہے یہاں کی سامرک درشتی سے کنع و شکتاؤں کی پورتی کرنی چاہیے یہ ان کے ذہن میں بہت پہلے سے رہا ہے اور یہ ان کا سپنا ایک میں سمجھتا ہوں جیسے دوتھ ہوتے ہیں ہماری شمیتی سونیا گاندھی جی اور ڈاکٹر من مہن سنگھ جی جب یو پی سرکار تھی انہوں نے ان کے سپنے کو ساکار کرنے میں اس میں رنگ بھرنے کا پیاس کیا اور مجھے یاد ہے اس چرچہ تیرونی لوگ سبح میں بھی ہوئی اس چرچہ کا آرمب پورو منتری اور بہتی سینے لیڈر شیشاندہ کم آج نے کیا تھا اور اس چرچہ میں میں نے سویم بھی بھاگ لیا تھا اس میں وشیشکر جو پرائیویٹ میمبر دل تھا اسی بات پر چرچہ کی گئی تھی کہ کیوں نہ اس کشیتر میں اس سرنگا درمان کیا جائے جس کا شیلانیاز سویم شمیتی سونیا گاندھی جی نے کیا اور یو پی سرکار کے سیوہ کار کے دوران چارزار دو سو کروڑ روپے کا پرابدھان بھی سے کیا گیا شیلانیاز تبھی ہوتا ہے جب کسی پروجیکٹ کو اس کی آوشک نیدھی آوشک دھنراشی مہیا کلا دی جاتی ہے آج دیش کی پردھان منتری ماننی شریف دھرنگا دی جی نے لوکارپن کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میں سمبودھن سن رہا تھا ماننی نیتاؤں کے تو کہیں بھی ناسورگی شمیتی اندرہ گاندھی جی کا نام تھا یا شیلانیاز کی بات کہی گئی یا جو دھن تاب دھن کیا گیا تھا یوکی سرکا کے دوران اس کا بھی ورن کسی نیتہ نے دینے کا پیاس ہی کیا ہو ایسا لگا کہ شاید راجنیتک دشری سے ہم شریعہ دینے میں کنجوسی کر دیا کرتے ہیں یہ کام سویم اٹل جی نہیں کرتے مجھے یاد ہے میں سویم سنسد میں تھا جب پنجوالا نہیرو جی کی پی ایم آفیس میں گیلری میں فوٹوگریف کو ہٹایا گیا تھا سویم اٹل جی نے یہ بات کہی تھی کہ یہ شیگراتی شیگر اسی سطح پر لگ جانی جائے گی اسی پرکار سے اٹل جی نے ہی بنگلہ دیش وار کے وقت انیس سو کتر کے لڑائی میں میں تو سویم من لڑائیوں میں موجود رہا ہوں بات سے پینسٹری کتر میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیننگ ہونے کے ناتے میں محسوس کرتا ہوں اس بات کو کہ آپ لوگوں نے کبھی بھی یہ نہیں ٹھیک سمجھا کہ جس مہان نیتا نے شمیتی اندرہ گاندی جی کو درگا کے روپ میں پریبھاشت کیا تھا کیا آج ان کے نام کو اس سسا دور دیا جاتا اپنک ترہتا ایسا میرا ماننا ہے اور بھی اور بھی اس اٹک ترنل کی گریمہ بڑتی دیش کی میں سمجھتا ہوں جو اکھنڈتا اور ایکتا کے لیے دونوں ہی نیتاؤں میں بہت بڑی دھومی کا نبائی ہے میں جہاں اس اس کا بہت ہاردک سواگت کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ڈیفنس لیڈز کو ہماری ترکار نے سویم رکشا منتیج نے آکر پورا کیا ہے پرنتو جب ہم شرے دینے پہ چنچوشی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ چیز من میں کھٹکتی ہے کہ جنہوں نے یہ سپنا دیکھا تھا وہ ساکات پورا ہوا انہیں بھی یدیس کچھ شرے دے دیا جاتا تو اچھا ہوتا بہت بہت دھنیواز جہن جہن آجا مجھے